ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کا دی کاؤک پارو کی سنجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جنہ والا میں دفعہ 144 نافذ ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی آئیت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ جنہ والا میں ہونے والا واقعہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا جنہ والا واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج چیئرمن تحریک انصاف نے رہائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنے کی استدہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دفتر خارجے کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے جنہ والا واقعی کی مضمت کی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ روسی حکومت کی جانب سے پاکستان کا یوم آزادی منانے کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان تمام چینی شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہا ہے کمسن ملازمہ فاطمہ کے پوسٹ ماتم کے لیے قبر کوشائی کا آرڈر جاری کرنے کا حکم ملزم اسد شاہ کا کہنا ہے کہ وائرل ویڈیوز میری حویلی کی ہیں بچی پر تشدد نہیں کیا مقدمے میں نامزد ملزم کی اہلیہ اب تک گرفتار نہ ہو سکی کراچی میں آج بونہ باندی کا امکان موسم عبر آلود رہے گا سندر بلوچستان میں سمندری ہواوں کی رفتار میں اضافے کا امکان سمندری ہواوں کی رفتار 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن پنجاب کے شہر جڑاوالا واقعے کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے مقدمے میں نامزد انتیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کا کہنا ہے کہ جڑاوالا میں ہونے والا واقعہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ جڑاوالا واقعہ بہت افسوسناک ہے سب کو مل کر ایسی پالیسی بنانا پڑے گی کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہو محسن نکوی نے بین المذاہب ہم اہنگی سے متعلق اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سازش کو ناکام بنائیں گے تین سے چار روز میں ہونے والے نقصان کو پورا کیا جائے گا پنجاب کے شہر جڑاوالا واقعہ کے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا پولیس نے مقدمے میں نامزد 29 افراد کو گرفتار کر لیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب کے شہر جڑاوالا واقعہ کے ذمہ داران کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درچ کر لیا گیا مقدمے میں دہشتگردی اقدام قتل مضاہمت توہین مذہب سمیت 18 دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے کے مطن میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین کے حملے سے ایسے چو سمیت پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے مظاہرین نے جتھے کی شکل میں توڑ پھوڑ جلاو گہراؤ کیا اور پرتشدد حجوم کو شیلنگ کر کے کنٹرول کیا گیا مقدمے میں 34 نامزد اور 600 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا پولیس نے مقدمے میں نامزد 39 افراد کو گرفتار کر لیا یاد رہے پنجاب کے شہر جڑاوالہ میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے خلاف اہل علاقہ مشتعل ہو گئے تھے اور مشتعل افراد نے چار گرجہ گھروں کئی مکانوں اور گاڑیوں کو آگ رگا دی تھی پولیس نے بروقت کاربائی کرتے ہوئے سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا اور زلہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی پنجاب حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک عالی سطح انکوائری کمیٹی کی تشریل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ پاکستان میں آمن کی فضا کو خراف کرنے کی منظم سازش تھا جس میں ملاوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم نے رہائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم نے رہائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست کے مطن کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کو مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی سابق وزیر آزم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں چیئرمن تحریک انصاف کے وقت نے مختلف مقدمات میں زمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستائی کر دی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ملک بھر میں ایک سو اسی سے زائد بے بنیاد جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں درخواست میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے دیگر مقدمات میں گرفتاری روکنی کی استعدہ کی گئی ہے درخواست میں وفاقی حکومت آئی جی پنجاب بلوچستان اور سپریٹینڈنٹ جیل اٹک کو فریق بنایا گیا درخواست میں نیب ایف آئی اے انصداد دہشتگردی عدالت لاہور اسلام آباد کو بھی فریق بنایا گیا درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تیم کے تحت دائر کی گئی پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے جڑا والا واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے جڑا والا واقعی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس واقعے پر آلہ سطح کی تحقیقات جاری ہیں اس موقعے پر انہوں نے مبینہ لیگ پر تفسرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ ان دستاویزات پر کوئی تفسرہ نہیں کرتے انہوں نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے فیصل آباد میں ہونے والے واقعی کی شدید مضمت کی اور پاکستانی عوام بھی مسیحی برادی سے سلوپ پر دکھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیرہ اگز کو گوادر میں سی پیک پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر حملہ کیا گیا تاہم خوش قسمتی سے اس حملے میں تمام چینی انجینئر محفوظ رہے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے گوادر حملے میں ملوث تمام حملہ آوروں کو حلاق کر دیا پاکستان تمام چینی شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مگوزہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم کی مضمت کرتا ہے کشمیر میں موجودہ حالات پر اقوام عالم کو بھی کشمیریوں کی آواز پہنچاتے رہیں گے انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کی جائے بھارت ایسا محول فراہم کرے کہ کھلاری جان کے خوف کے بغیر کھیل میں حصہ لے سکیں انہوں نے روسی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید کہا کہ روسی حکومت کی جانب سے پاکستان کا یوم آزادی منانے کا حیر مقدم کرتے ہیں اور پاکستانی عوام روسی عوام اور حکام کا یوم آزادی منانے پر شکریہ ادا کرتے ہیں پولیس کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج نے میجسٹریٹ رانی پور کو مبینہ طور پر تشدد سے حلاق ہونے والی کم سن ملازمہ فاطمہ کے پوسٹ ماتم کے لیے قبر کشائی کے آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پولیس کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج نے میجسٹریٹ رانی پور کو مبینہ طور پر تشدد سے حلاق ہونے والی کم سن ملازمہ فاطمہ کے پوسٹ ماتم کے لیے قبر کشائی کے آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا دوسری جانب گرفتار ملزم اسد شاہ چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تہم مقدمے میں نامزد ملزم کی اہلیہ اب تک گرفتار نہ ہو سکی ملزم اسد شاہ نے عدالت میں دیئے گئے بیان میں کہا کہ وائرل ویڈیوز میری حویلی کی ہیں بچی پر تشدد نہیں کیا حویلی کی ویڈیوز میں نے خود پولیس کو دی تھی ان کا کہنا ہے کہ ہماری حویلی میں بچیاں کام کاش کرتی ہیں اور پیر کے مرید خوشی سے بچیاں کام پر لگاتے ہیں واضح رہے کہ پولیس نے ایڈیشنل سیشن جج کو بچی کی قبر کو شائع اور پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست جمع کرائی تھی ایس ایس پی خیر پور روحیل خوسو نے بتایا کہ میجسٹریٹ رانی پور کو جاری کردہ حکم نامے میں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایم ایس سیویل اسپتال کو قبر کو شائع کر کے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے تحریری آرڈر جاری کریں انہوں نے بتایا کہ ایم ایس سیویل اسپتال محکمہ سہت کو میڈیکل بورٹ کے لیے تحریری لیٹر لکھیں گے تو میڈیکل بورٹ قبر کو شائع کے بعد پوسٹ مارٹم کرے گی انہوں نے بتایا کہ جرم شپانے اور غفلت برتنے پر ایس ایچو رانی پور امیر چانک اور ڈاکٹر عبدالفتہ میمن سے تحقیقات کی جا رہی ہے چودہ آگست کو رانی پور کے مقامی پیر کی حویلی میں دس سال کی بچی مبینہ تشدد سے جابہ حق ہو گئی تھی اور پولیس نے بغیر میڈیکل اور پوسٹ مارٹم کے علاش ورسہ کے حوالی کر کے تدفین کرا دی تھی شہر کراچی میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں چل پڑی ہیں اور ہواوں کی رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں شہر کراچی میں معمول سے تیز سمندری ہوائیں چل پڑی ہیں اور ہواوں کی رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہے کراچی سمیت سندر بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں آج سے سمندری ہواوں کی رفتار میں اضافے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا موسم آج بھی مکمل طور پر عبر آلود اور مرتوب ہے جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں بوندہ باندی کا امکان ہے تیز ہواوں کے سبب شہر کا موسم موتدل رہنی کی توقع ہے جبکہ آئندہ تین روز کے دوران مطلع جزوی عبر آلود اور ہلکی بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس سے بتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسو بہتر فیصد ہے جبکہ شہر میں ہوا جنوب مغرب قسم سے چل رہی ہے ہوا بارہ نارٹیکل مائل کی رفتار سے چل رہی ہے ماہرین موسمیات کے مطابق سمندری ہواوں کی رفتار 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے اور آئندہ دو سے تین روز تک ہوا پچاس سے پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو بھی چھو سکتی ہے مطلع زیادہ تر عبر آلود رہے گا بندہ باندی اور ہلکی بارش کا بھی امکان ہے ہلکی بھلکی دھوک کے ساتھ کراچی سمیل سن کے ساحلی پچی پر موسم خوشکوار رہے گا واضح رہے کہ گزشتہ چند روز سے شہر قائد کا موسم جزوی طور پر عبر آلود ہے جبکہ صبح کے آقات میں ہلکی بندہ باندی سے خونکی میں اضافہ ہو جاتا ہے تاہم شہر میں رمہ ماہ آگست کے دوران مونسون کے نئے سلسلے کے تحت بارش کا کوئی امکان نہیں ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ڈیوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان سائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے آیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سے الویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیردائیس بوش رہاں سارا آر سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زرفی کا سو با شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان